چھوٹے جے فوٹیج فلمنگ ستکار جو شہید دلاور سنگھ جی دے ہونا دے پینڈ دے ایک خاص دے بھی شیش اپا ایس کر کے آپ جنو دکھائے دے کیونکہ جسے شہید دی اپا شہادت بنا رہے ہیں او سے شہید بارے سانو اے بھی پتا ہونا چاہید ہے کیونکہ شہید ساڑے پنجاب دے کنہ گلیاں دے وچہ کنہ سڑکاں دے وچہ کھیڈے اے بھی ایک چاہ ہندی ہے اے بھی ایک کامنا ہندی ہے کہ اپنے شہید داپا پچھوکڑ بھی تھوڑا بھتا ضرور جانئے جو میں کہ جو دو ماتا جی فون کر رہے ہیں سانو میں خاص دے بشیش کر کے انہاں کلو اے پوچھیا کہ تھوڑا جا سانو مندیب سنگھ جی دے بچپن بارے بھی دسو اے ہی جو دو اسی پنجاب دے بچ گئے سان جگجیت سنگھ میرے نال سانو اس وقت اسی جس بھی شہید پروار دے کل جاندے سان انہاں دے ماں باپ کولوں اسی اے ہی پرشن پوچھتے سان کہ تھوڑا جا انہاں دے بچپن بارے انہاں دا پچھوکڑ سانو ضرور دسو تو ہنے ہنے سانو پاشٹا صاحب نے بھی گربندر سنگھ صاحب جنے بھی دسیا کہ اٹلی تو ہی گئے سان مندیب سنگھ صاحب سخت سباب دے سن پہلا لیکن جو امرت شکیا تھا ایک دم پھر سباب دے وچھ تبدیلی آگئی نمرتہ پریا او سباب لیکن جڑی مان دی سکتا یہ کیونکہ سدگرن نے دونہ دا سمیل کروایا ہوش اور جوش دا شاید اے ہی سندرب سنت اور سپاہی دا ہے شاید ایسے ہی سندرب دے وچھ سکھ جڑا صحیح مینے دے وچھ اپنی سوچ دے مطابق فیصلہ لے سکتا ہے آخر پنجاب دے وچھ ہوروی نوجوان وستے نے لیکن مندیب سنگھ انہاں نے ایک فیصلہ لیا اور ایس مد نظر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیلاور سنگھ صاحب جی انہاں دے ساتھیاں نے ایک فیصلہ لیا اور اس فیصلے نو پھر انجام دیتا اور انجام دیتے پوجھے آخر انہاں دی جڑی شہادت سی اور رنگ لے آئی پنجاب دے وچھ پھر چوٹے مقابلے جڑی سن انہاں نو ٹھال پہ گئی تو جگتار سنگھ حوارہ صاحب آج ایک کیس دے وچھ بری ہوئے نے لفشندر میں تھوڑا جا چاہاں گا تو جگتار سنگھ حوارہ صاحب آج کئیڑے کیس دے وچھ بری ہوئے نے کی انہاں دے خور کنے کو کیس رہ گئے نے کنے کو کیس انہاں پہ ہوئے کیونکہ جڑا اصل کیس انہاں دے فانسیدہ ہوتے ہے ہی ہے پر آج کس کیس دے وچھ انہاں بری کیتا گیا کیونکہ میں نے یہ بھی پتہ لگا کہ جڑا لیبرٹی سنماسی کا اس دے وچھ بامبا اور دوسرا سنماسی نو دینا نوالا اس دے وچھ بامبا اور انہاں نے قبول کر لیا تو یہ شورت وچھ بھی سنو دسنا پھر اس دے وچھ باڑا پہ کال یہ جڑے کیس جو بری ہوئے نے یہاں اصلی دا کیس سیگا اچھا یہ اصلی دا کیس سیگا یہ دے بیچوران تو اسمان فارویا سیگا میں نے پتہ لگا ہے دے وچھ راکٹ لانچر بھی سیگا راکٹ لانچر شاید نہیں سیمراہ روال بر سیگے کوش چودہ پسٹول سی گیا تھے چودہ پسٹول سی بیچ تے راند سی گیا جنوہ پگونی کے نئے ہیں ترتی بوردے دو پسٹول سی گیا ایک راکٹ لانچر بھی سیگا سیگا نراکٹ لانچر بھی سیگا یہ دکھا ہے کہ سارے چوٹے ساوت ہوئے ہیں تو پتہ لگتا پہ 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 اتری پلیس ہے کتنا سکھانو چوٹے کس سانوچ پسا رہی ہیں اور جڑا سب تو وہ ڈاکی سا ہوتا 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 ہے وہ بچے پیانسلہ ہائی کورڈ نے دیتا پہ جننہ چر پاس جگتار سے ہوا رہا جیوں دا انہ چر وہ جیل پچ رہوئے گا اہو جی عمر کیا دوان ہوئی ہے یہ اپنے کیسے پہلی میں تھا سنی ہے عمر کیا ہندوستان دیتے آس بچ کسے سیکھنو جی سنائے گئی ہے یہ تھا آمگار کے پہلا ہاتھ چودہ ہم بارہ انٹھتر تو پہلا ساتھ سال تو باہ جی عمر کیا دیا وہ ختم ہو جانے سے گئی آج وہی سزا بجرنگی نے بھی سنائے گئی ہے پرہ صاحب نے انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کی تیسے گا کہ آج جڑی دنگیاں نے بچے سزامہ ہوئی کہ انہوں نے سزامہ دا آسی فولکا صاحب ناملے کہ اسے وقت گل کر لیں گے کہ بل ملے گا جڑیاں آسی ٹرال کیس نے بچ کیس ملتے رہے ہونا لیمیٹر صاحب وہی میں بھی سوئی رہا کیونکہ جس طرح فیصلہ ہوئی ہے پر لیکن لفشندر ہوئی ہے اپنا فیصلہ بھی دیتا ہے کہ سانوں سکھانوں انصاف نہیں ملنا جنی مر جی تو سی انہوں نے دکھا دیو کہ آ دیکھو جی تو اڈی اپنے قرون دے جیڑی صاحب تو بڈی گالے ہیں جنی آبادی اپنے ہر کالر آنگے ہر کالر آنگے ہر کالر آنگے ہر کالر آنگے جنی آبادی اپنے ہندوستان دے بیچے ہیں جنی آبادی مسلمان دے ہندوستان دے بیچے ہیں پاکستان بچے انہوں نے آبادی کٹے ہیں دو پاکستان دے بل لینکے اس وقت ہندوستان چاہے ہیں دو پاکستان بچے ہیں جنی آج کے ساتھ دیتا ہے لوگ تنتر دا کتر ہے دنگے ہونے جدو سکھا دے وہ لوگ تنتر دا کتر ہے ایتا ڈاکٹر صاحب گالے ہونے تھوڑا شیک میند پیلا دی گالے ہونے ایک انہا ہیارا نالا بیکتی ہے وہ چار دنگا بجے ہونے پاکستان رکھی ہونے تو پچ گیا ہوتا ہوں جو جڑی سپریم کورٹ سے گئی انہیں سو موٹو ایکشن لے ہوتے وہ سے شہر دے دلی دے بیچے وہ سے شہر دے بیچے وہ سے سپریم کورٹ دے سامنے وہ سے ہائی کورٹ دے سامنے تینے دن سکھاں دے کھون دیاں ندیاں بندیاں رہی ہیں سکھاں جیونے سا رہا گیا تیہاں پناہ دی بیپٹی کی تیگے تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ستی بہی سی وہ اس کی سو موٹو ایکشن رہاں ایکشن لے ہوتے اس کا رہا ہے یہ کارکے ہیں یہ نہتا کوئی پتہ نہیں کنون اندے سکھاں باستر روح بکھ رہا ہاں ہندوان باستر روح بکھ رہا ہے لفس شندر ایک کارلر نے ساڈے لے جی بھائی گر جی کار کھال سا بھائی گر جی کار وال دے آپ جی ڈاکسہ بھائی گر جی کار وال دے آپ جی جی دوندر سنگھ صاحب سواگت ہے آپ جیتا کی کہنا چاہو گے تھا نوی تھی تھا نال بیٹھے پتواندر سجنانو پہلا تھا وہ آئی گو جی جی کا خال صاحب آئی جی اچھا کہنا تھا میں چاہوں گا کہ پہلا تھا شرطان جلی اسی پیٹ کر دیا پائی دلاوش سنگھ جی ببروان جی آج جو اسی نیوزتے سونی رہے ہیں پائی مندیب سونے جو انہاں نے آج کر دکھایا ہے یہ ساتھ گودی کرپا ہے جی پر میرا کس نے ہایا آپ نے کئی جڑے سرڈے نا دو جیاں پاٹ گیاں رڑکے کہیں دینے کہ سیکٹیں دی کلا وال جا رہے ہیں انہاں سارے کن کھول کے سونڈے نا جو جی سکھی کلیٹیں دی کلا وال ہونی جانی کیا بات ہے سکھی چڑھ دی کلا وال ہونی جانی ہے جی کیونکہ او دی اگزامپل آج جاپاں دیب سنگھ دی ماتا خونہ نے بھی سنیا جی جی وہ بات ہے جی کیا بات ہے چاہے وہ اٹلی جی بیٹھے ہیں چاہے یوکی جی بیٹھے ہیں چاہے چاہے اٹلی جی بیٹھے ہیں چاہے مر جی بیٹھے ہیں جی وہاں دے جڑے چنگیارے ہیں وہاں آتھو چکیوں دی کسی سے ادنا ہونے ہونے کہ پلین اٹھوں جڑے نا انگلینڈ اٹلی جانے ہی اسکام نویا اٹھے دی آرمی انڈیا پنجاب جا کے نا پھر جڑا نا پنجاب دا مدہ فیری سو دیا جانا ہے یہ ساتھگور کرپاکن سانو سارے مو چڑھ دی کلا باکشن ایک کو جی سانو سوچ باکشن اسی ایک پانت ہو کے سارے ہی ایک کو جی سوچی ہے کہ جو آج مندیب سے میں نے کیتا ہی سارے ہی اے ہی کنی ہوئے کہ جدھوں سارے ساتھگور دی کوئی بیادوی کر دا نا اسی پچھے نہیں ہٹنا درندر سنگھ ایک تو اسی کل بڑی پیاری کہی کہ سارے ہی سوچ ایک ہو جائے جتو تک میں سمجھ دا سوچ ایس پکھو تا سارے ہی ایک ہی ہے لیکن ایک سوچ دے ہوندے ہوئے یا بھی اسی ایک نہیں ہو سکرے تنسی کی سوچ دے دیبر ترے بارے پاچھ سب گل بلکل شوڑے شوڑی انگل لانے کوئی اڈی گل نہیں ہے اسی سارے چیک بڑی پیڑی گل ہے اسی کسی چیزہ کوئی مطلب اوڈی ایویڈنس تو بینائیں اسی ہوتی جگین کر دیں ہاں بلکل اسی کسی کوئی میرے کو آکے سکھ دیگال کر دے پا اسی اب اددہ ہونے کی تی ہاں 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 بہت اچھا لگے دیندر تو انہ کال کر کے تینکیو بری مچ لفشندہ دیندرہ دیگال تو میں نے گالا جانل چیز سنگھ سجو ہنہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے توڑا بھی ذکر ہے اس آرٹیکل دی بچہ بہت اچھا لکھا اسی شخص سے بہت استعمال کیا جا کیا کہیں سنگھ سوچے بھی کہا ہے کہ یہ ایک آیٹ ہے جیسے لکھا لکھا بھی جیسے اللہ حصہ اسی آپ کیا راہے ہیں ہاں شمک کردے کار بیٹے جانہیں در BEجانے جنہوں نے دوش لائے ہوندہ وہ پنی صفائیوں دینے فردیا ہے تو بہت اچھی گال کیتی کہ جنی دن تک رہے ساڈے کولو آپ آگر کولر مل چل دیں جی آہ وائیگور جی کا خالصہ وائیگور جی خواہدے کار بول دیو آپ جی وائیگور جی خواہدے کار بول دیو آہی دیو بول دیو ہاں جی اٹلی تو کس سنگا دا پھر نام ہی ہونا اٹلی 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 سنگا دا ہاں جی آہ جی لے گا نا آہو دے پوچھ پڑتا ہوئی جی کی چکر کی یا ہو اے کس طرح پوچھ رہے ہو میں پوچھ رہے ہو بندے نوں جہاں ساتھوں شراب پی پی ہوئی سی جہاں اوہ دے ماندے پہ بھور کوش دا دا سیگا آہ شراب تا ہو سکتا جرور پی آکے پی جا ہوئے آہ کیونکہ ظاہر طور پر دلیب سنگ نام دلیب کمار نام دا بندہ سیگا آہ شراب تا پی آیا جڑنا ہو سکتا نشے نوں پی آکے آہ کیونکہ جڑا بندہ انہوں انگل دے رہا ہونا ہے جس دی شیئر دیتے ہو گیا ہونا ہے تو اس نے شراب تا جرور پی آئی ہونی ہے ایدھے بچ تا کوئی گل نہیں ہے پر شراب پی کے بندہ انہی ہوش نہیں گوا دیندہ کیونکہ انہوں یہ نا پتہ لگ دا ہوئے کیونکہ کی کر رہے ہیں اے میری جاتے ہو سکتا ہے کہ پروفیس صاحب نے بھی کیا سکھا کہ کل نوں دارت میں جو کیس چلے گا کیا جا سکتا ہے جی وہ شراب دینا چیز میں چیز تو تا سکھا تو اس طرح نہیں کوئی گل کرنی ہو سکتا ہوئے لیکن جو بھی ہے جی جی سزا ہے وہ سنو کچھ کا ڈیاں بات دے دیتی گئی ہے تو اے ہی ساڈلی جیڑی ایک آپ پر جس گل دوتے بجار کریں جی بہت آنواتوڑا تینکیو میری مچ بہت اچھا لگا توڑی نال گل بات کر کے تو لیف شید جی آگلے کال بات چلیں لیف شید جی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کون بول دے ہو پائی صاحب جی میں حردیب سنگھ بول رہا ہے جی پورتگال دوں جی حردیب سنگھ صاحب کی کہو گے پائی صاحب جی صاحب تو پہلاں تے آپ سارے ساتھیاں نو آئے کتی کا خالصہ حرد صاحب آئے کتی کی فتح حردیب سنگھ جی پائی صاحب جی صاحب تو پہلاں تے پائی صاحب دلاور سنگھ انہوں نو بہت بہت دیڑی آئے سردانی لیے اس گال دی تے بڑا فکر ہے مان ہے سنو تے نال دی نال آتی جو کس پائی صاحب مندیب سنگھ انہوں نے کیتا جی تے اس تو اگے جڑا سیکھ کوام چڑھ دی کلاویت تے جائے کی کیونکہ خالصہ کالپور خدی فوج پرگٹے ہو خالصہ پرماتم کی موزے کدے ٹینڈی کلاوال تے ہو دی سکتی کیا بات پرگاہ لیا کہ ایسی سیکھ بان جائیے جنہے جرسی سیکھ نہیں بندے ٹینڈی کلاوالا ہی ہاں دی بیلکوال دی تے دوسری گال جری یہ جو کٹنا باپری آئے ہیں جری گروہ گرنسا مہارا جی دا نرادر کارنواری ہاں ہاں ہو سکتا بہن گلتوں میں پر میری سوئی اس پاسے وچار دی جان دی ہے کہ پانتھے کے جتھے وندیاں نے را تھا سوامی دے بڑیچ پینڈ دے بیچ پروگرام میں کا لیکیا ہویا جی ہاں ہاں وہ سیکھ جیتے بندیاں تھا تیان جیڈا انہوں کنورٹ کرنا واستہ یہ جی تیجی ہو سکتی کے اس کر کے کروائی ہوئے کے ساڈا تیان جیڈا انہوں کنورٹ کر کے در لیان دا جا دی اپلے ٹین اس پاسیبل اپلے ٹین اس پاسیبل ہاں دی کیونکہ کوش بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پانتھے تیجسے جانے کیونکہ جدوں بھی کوئی ایک پاس تھا مسئلہ ہندہ تے انہوں سیکھ سنگتا دا تیان انہوں دروں کنوائٹ کر کر کے کوئی نوی جڑی یا ہو چروع کر دیتی جانتی تاکہ ایدھو بدلی کر کے انہوں ایدھر لے اندھا جائے بلکل بلکل حردیب جی بہت اچھا پوائنٹ تو اسی لیا ہے اور بہت اچھا لگا بلکل اس طرح ہی میں چاہاں گا کہ اگلے اور والے کالر بھی اپنے ایس پکو گل بات کرن کے بلکل ایک سارو سوچتا نتیجہ ہے کہ بڑائچ در میں جب کال ہی انہوں نے کرنا ہے اور لفشندر بہت اچھی قل کیتی ہے دنیپڑا نے کہ ہو سکتا ہے بلکل صحیح کرنا ہے بلکل کیونکہ ہر اینگل تو دیکھنا بلا جنوری ہے جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کے دورے والنین نہیں کیا جائے گا ، اور اب نے امریکتا یا ہے وہ اس کے دورے امریکتی ہے کہ میں نے استعمال میکرہ کرتا ہے کہ میں نے امریکتا ہے کہ میں نے حدود کو بیام کرتا ہے اس کے دورے میں بیوائی کریں اور بیبا جی۔ نے انٹر کنی پرہ جائے تو انٹر کنی پرہ کرنی سافر میں بھی دردہ بہتا ہے۔ اسے ارادہ سومیاں مخیہ گرندر ٹلو انہوں نے ملکے آیا ہوں جہاں بکیادہ ممولا کچھتی ہوں نے اس کے لئے کہ کڑی جوڑ سکتی ہے جی جی بلکہ نہیں کڑی جوڑ کے سکتی ہے کہ جوڑ رہی ہے جڑا دیکھو نا ایک دام پہلا تھا فیصلہ پانچ دن بعد دینا سکا پانچ دن پہلا کلین چٹ دے دیتی جانتی ہے پھر جڑے عدالت دے مکڑ صاحب اے بیان دے نے جی وہ گردوارا نے اسی ایک کار سکا جتھے گردوارا نے نواس ہو گیا وہ کار کار نہیں رہا گروہ تا کار ہو جانا ہے جو کنی چردوگار سکا ہو پہلا جنہاں سا مورے چوگوڑا سے گا کتھو گردوارا سکا ہو رہا ہاں جے ہم کہہ گردوارا نے پاکستان پاکستان آرے گردوارا نے کہا تھا ہا گیا ہم کہہ گردوارا نے اسی کھ چینلل ہے وہ تھے سنگتا تھے بیان دکھائے سنائے دکھائے کہ یہ گردوارا سی بہانے تو جنہیں مرجی کار لو جی مکر جانے کا حدیب نے آج جب ڈھانگ نکالا ہے ہر ایک سے پوچھتا پیڑتا ہے اس کو کس نے قتل کرتا ہے اگلی کار لو جنے جی واحیور جی کا خالصہ بھاجی فتح کون بول دیو واحیور جی کا خالصہ واحیور جی کی فتح کون بول دیو سکہ سنگھ صاحب بول دا ہے اکسپورٹ ہو جی سکہ سنگھ صاحب بلکل ٹھیک تھاک سر یہ جو ہوا بہت سنہا ہویا جڑے سنگھا نے سی دیا دھتیا نا جی جی اپنی مالی دھتیاں ہاں ہاں بلکل منا نہیں کی تیرنا نا نا ہاں ہاں سوکہ سنگھ جی بلکل سابدہ بلکل 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سکھ چینل جڈہ ہے نا جی او تو آ دی مدد نالی مدد کر سکدا سلدہ وچہ آپ سارے نے رال میڑ کے مدد کرنی سکھ چینل دے راہی میں وہی بنتی کیتی سکھ چینل دے معرفت ایسی سکھ چینل دے راہی سیوا کرنی ہے نا جی تنتی تشیہ ساڑھی نال آو ساڑھنہ ملو ایسی رال میڑ کے سیوا کرنے جی بیلکل آپ جدا سجاو شکر سکھا سنگھ جی مرکل شاہد لائن درپ ہوگی شکر سنگھ جی بہت بطلماد بلکل جڑا سیکشنل اپنا کرم اپنا فرز جڑا وہ بلکل نبھائے گا اس گل دے اسی بچن باتا جی واہیگر جی کا خالصہ واجی کو فتح کون بول دے آپ جی حالو جی واہیگر جی کا خالصہ واجی کو فتح جی جی کال شاہد ڈرپ ہوگی ہے تو آپ رضا سوامی دی کل کر رہے آپ کسی طرح دے پر خلاب نہیں کل کر رہے آجتے آپ نے انصاف دی کل کر رہے آجتے کیونکہ ساڑھا مقصد جی کہ جسے ساڑھا ساڑھا سانونساہ ملنا چاہیے آجتے کسی طرح دے پر خلاب نہیں بول رہے نہ کہہ رہے بلکل نہیں کہہنا میرے پار دودھی گال میرے پانچی دکسہ بھی آریسی گال بچارہ رہی ہے کہ جدو بھی بادل سرکار آئی ہے جو کالی سرکار آئی ہے سب تو جیدہ کان ساڑھا سکھانا ہویا سب تو جیدہ بیعت بھی ساڑھا سکھانا ہویا میں نا ایک پرچہ پڑے سکھا ایسے اتوار نوں ایک جگہ دیوتے گروڈ آمدے بارے بطب میں اتھے ایک گل صاف کی تھی شورٹ دستین اللہ علیہ وسندر کہ جس جڑے ننکاری نے کان کیتا ہے پہلا انہیں دلی کیتا ہے پھر کان پور کیتا ہے انہوں پورا پتہ سی کہ میں بچ جا ہوں گا یہ ہم انہوں بچا کے سرکت کر دیتا جائے گا یہ انہوں شہر ہے نا انہوں دی شہر دو اینہ کان نہ کر سکتا ہے تو آپ پہ کال بل چلی جی بھائی گروڈ جی کا خالصہ بھائی جی فتح کون بول دے ہو بھائی گروڈ جی کا خالصہ بھائی گروڈ جی کی فتح جی گروڈ بول دے ہو بھائی صاحب جی میرے نا رواندر پاڑ سنگ ہے میں سیونکنگ تو بولتا ہوں جی رواندر پاڑ سنگ سیف جی ٹھیک 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 ہو ہاں جی چھیک گا بھائی صاحب جی تو اسیدہ پہلا سیونکنگ سیونکنگ یعنی کہ سات راجے ہاں جی ہاں جی کیا بات ہے ہاں جی جی بینتی ہے آپی جو آج سنگہ دی شہر دی پائی دلاور سنگ ہون نے جو کتا قوم واسطے بہت وضیع کتا ہوا اسے ویچے کوری بھی دو رہنی یا ایک ہی رہیا ہاں جی سارے پنس دی دوسری گالے جی آج سانے والویچ جی جی رہا ہوئی گالباد ہاں ہاں وہ واسطے ترہ ترہ مینے گلال سوچنگے بھی لوگ سوچو ہی رہے کہہ بھی رہیا ہاں پر اسی اپنے سارے شخ پر پنس میں دسنا چونے ہاں پی سکھ جی رہے دوسرے بھی جی رہے سادے لوگ سچادے میں سباند راکھ دے جاں دوسرے ترمان دے ہاں جی ہاں جی دسنا چونے ہاں پی اسی ادان دے نہیں آگے بنا وجہ تو کسی دے تیوار کریے جدو سادے سکھاں کوئی اتیک کرتا جا سادے گروو تے کرتا پیر اسی ہوتے بدلے دے ویچے اپنی جی پورا کارنواد سے قدم چوک دیا نہ گے سکھ جی دا وہ اسطنا دا نہیں ہے بنا وجہ تو کسی دا قتل کر دے ادان دینی کوئم ہے گی نا ہی لوگ کا ریچے چیز دا واد پر گٹاوا کرنا چاہنے بھی اہی بنا کسی جالتوں ہی رویندر سنگھ جی ڈیفینس دی تا ہر دنیا دا قنون تو انہو اجازت دن دا ساڑھے سادگون نے جنی سانو کرپان دیتی دیفینس دیتی تی شاید تشی ساڑھا پروگرام شروع تے سنیا ہوئے میں ایک گال کہی سی کہ دادو نے پوچھے سی کہ سادگون نے کیسی جی کو مارے ایٹ ڈیم پاتھر تنے بسائے پہلا کوئی ساڑھے والی ایٹر بہت شکریہ توڑا پرسا تسی جی آپ کون لیں گی نیکس جی جی ویہگر جی کا خالصہ ویہگر جی کون بول دے آپ جی ویہگر جی کون بول دے جی جوگا سانس بول دے جی جوگا سنگ صاحب جی سوہگت آپ جی کی کہنا چاہوگے جی باقی سیخ قوم جا سیخ کوئی سیخ کسی بھی طرف دے خلاف نہیں چلدا اور پتہ نہیں کیوں ساڑے گرو گرنگ صاحب مگر کیوں پتہ نہیں کیلیاں جنسیاں مگر تہیاں نے کیوں بہت بہت ماری جی باقی منویر سچے پاچھے چردیاں خلاف چردیاں جنہیں اپنے بہادری کھا کے موت اور جواب اسے جی بہت اچھے لگا جوگر سنگھ جوگر سنگھ جی نے کیوں ساڑھے سکھ پانتھنال جی ساڑھے گروہ سام لیدہ ہوں کیونکہ سیکھتار میں جہاں پنے گرے سیکھ سکھ سکھ جوگر انکھ جنہ 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 ہندوستان سرکار پروانی ہے کیونکہ ایدیو دار میں تھوڑی دینا چاہاں گا ہندوستان سرکار پردار منتری اندرہ گاندی سانتہ نے دو کروڑا دا چھے سانت جی پالو دو کروڑ دا چھے گا تسین پیار کروڑ دی میں آفر کر دی آٹھ تالی کروڑ باک ملو گا دو کروڑ سانتہ میں دو کروڑ پالو لائے صرف ایلیو دوسرہ نینٹinsp شروع ہندوستان دو نمبر ہندوستان گنام جن willkommen گنو لانا گنام roduap سرکار سا ہاتھ اور دیکھو جہاں سانتہ نے انہی گل باستہ راجی کرنا باستہ پجاک روڑ جی آفر کر سکا دیا تو ہورکی کو جنگر سکا دیا بلکل میں تو اسی گلاب بن کرو پھر تو اسی ٹھیک ہو پھر کوئی پرابل نہیں کیونکہ انہوں جڑے سکھی سے دانتا ہے وہ سکھی سے دانتا ہے کہ عمل کرنا لیڈی سوچیا سانتہ نے اس حقیقت دیا کہ سانتہ نے اس آفر جتی سے نوک دیٹھ کر آیا سیاں اور کہندے سے یہ سانت خوبے پنڈہ جڑا 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 سوچنا نہیں ہے گا جا گیا اپنی اندرہ ہوں کہیں یہ خرید ہونا مالا نہیں ناچو بن مالا ہے بلکل بلکل بہت اچھا اس کر کے انہوں نے سیکسٹر مطام انہوں نے چوب دیا کیونکہ انکھ نہ جیو نہ تھی انکھ نہ مارنا سکاندہ کیا بات؟ اے ہی جلس دامت ساڑا ہے پریس صاحب ساڑے پاس آخر دیوچ چار پانچ جمنٹ دا خور سمائے اس پروگرام تو بعد ایک اسی چھوٹی جی ڈاکومنٹری ہے ساڑی دکھائی جائے گی پائی دلاور سنگھ جی ببر ہونا پر میں اپنے بیورس نو دستہ چلنا کہ آج دا ساڑے خاص دیوشیش پروگرام جو پائی صاحب صدقار جو دلاور سنگھ صاحب جی ببر ہونا نو انا دے آج دے شہادت دے ہاڑی اوپر شردہ دے پھول ارپد کرن دے لیسی جو میں کہ آپ جاندے ہی ہو کہ سکھ چینل نے پچھلے تین وریاں تو ہمیشہ تت پر رہے کہ آب جی تاک ہار او کرنٹ خبر پہنچائی ہے آج دی ایک کرنٹ خبر اے ہے کہ سانی وال پینڈ دے وچ گرو ارجن گردوارا جی ٹی روڑتے جو ہے اس جگہ اوپر بید بھی کیتی گئی ہے گرو گرن صاحب جی دی جس بید بی نو کنوالا ایک پییا ہے شراب دی نشیدے وچ دوتے اس دا نام دلیب کمار ہے اور آخر اس دا پھر جو پکڑ کے تھانی لے جائے جاندہ ہے تو مندیب سنگھ نام دا ایک انکی کرکسک مندیب سنگھ دی پی جو کی جی میں پاشٹا صاحب نے سانو دس سے آئے کہ او اٹلی تو ہی گیا ہے اٹلی تو جا کے اس نے امرت پان کیتا اور اس تو بعد اپنا جیون بیتیت کر رہے ہی لیکن گرو گرن صاحب جی دی بید بھی نہیں برداشت کر سکیا انہا دی ماتا جی نے ایک کمال دی کل کہی بھی بکل وندر کور جی نے کہ اپنے باپ دی بیشتی کون برداشت کر دا واقعی اپنے باپ دی بید بھی کوئی برداشت نہیں کر دا اور جے اپنے باپ دی بید بھی کوئی برداشت کر جن دا تا پھر آپ اللہ شدر انہوں اے ہی کہاں گے کہ اپنے باپ دا نہیں ہے ٹھیک ہے جی گرو گرن صاحب جی ساڑے باپ نے گرو گرن صاحب جی جی تھوڑی جی انہا دے پینڈتا بھی اسی ایس تو بات آپ جی رو دخامہ گے تو آخر دے وچہ میں چاہاں گا پرائیس صاحب آپ جی اپنے والوں بھی ایس تو بات رفشندر سنگھونا والوں جیڑا بھی تسی پیغام آج دے دن دینا چاہو کیونکہ تین دہاڑے ایک دہاڑا تے آج شہادت دہاڑا ہے اس قومی شہیدہ دوسرا آج ستکار جگتار چنگ جی ہوارا ایک کیس دے بری ہوئی نہیں دے بچ کوئی خوشون والی گال نہیں ہے پر پھر بھی ایک خبر دینی ساڑا کرم سی ایس کار کیا پر خبر دیتی ہے کیونکہ شیر پنجرے دے بچ ہی کئی کئی بری کہتے ہیں جی انہاں نوتا لفشندر ہونے ہونے سام درسیہ ہے کہ اس طریقے ننفذ آیا گیا کہ وہ شیر ہونے تا عمر شاید ہو سکتا پنجرے تو باہر نہ آسکے پر شیران دے باستے پنجرے ہی کیونکہ لفشندر پنجرے بندے ہی شیران دے باستے گدنا باستے تھے کدی کوشی پنجرے بندے ہی نہیں ہے تو آج دے دن اپاں اس گر کے سکھنو بھی یاد کیتا ہے جیڑا اس وقت جیل دے بچ ہوئے گا مندیب سنگھ جس نے کہ اوہ کارا کر کے دکھایا جیڑا کہ ایک سکھ دی شان اوپر کرا رکھن دے لی میری جو چھے کافی ہے تو پریس ساب آخر دے اس کی کہنا چاہو گیا میں آتا اے ہی کہوں گا کہ مندیب سنگھ دیواستے پر وائی گروہ انہوں ہو روی چڑھ دی کرا دوے آن والے سمجھے اس طرح سکھی نال دے گروہ دے نال پیار بنے روے اور اے ماتا پیتا بھی تانتا دے یوگ نے جنالے ایسی سپیٹ اپنے بچے آج پر رہی ہے ہوروی جنیاں ماتا پا دیکھ رہی ہے اسی انہوں نے بینتی کرانگے کہ اپنے بچے آنوں ایسی گھٹی تو وہ تاکہ اوہ بھی اپنے گروہ دا پیتا صدقار کر سکر بلکل کیا بات ہے دوسرا جنے شہید نے آج اپنے پائی دلاور سے نکال کر رہے ہیں اسی نمستک ہونے ہیں اور جتنی پراتر شہید نے چاہے برتمان نے اسی سارے در صدقار کر دے ہیں سر چکا نیا اگر داس پر رہے کر دیا ہے کہ سچے پادشاہ انہوں نے جتے بھی نے اپنے چنہ نواز بکشن اور اس طرح ہی ساڑے آنڈرے نواز پی ڈی ویچی اس طرح سپیٹ پرنا تاکہ ساڑے ہوروی شہید سالنی تیار ہون کاملی کچھ کر کے جاؤں بہت اچھا لگا اور اس تو پہلا کہ میں اگے جاما نال ایدہ سے جاما کل تانتن صاحب شریف رکن صحیح مارا جیدہ پہلا پرکاش دی بہت 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 مبارک ہوا دینا کہ اسی ساڑی مبارکہ تاہی قبول ہیں جی اسی گرودے آشینہ جوڑ سکیے گرودی ویچارہ جوڑ سکیے گرودہ صدقار کر سکیے تاہی ساڑا منونا گرودہ یہ فائدہ ہے کہ جی ساڑے مانے چاہے اے ججبہ آج بھی اے ہی ارداس کریے کہ سچے پادشاہ ساڑے اندر ججبہ پار دے تاکہ ساڑے اندر گرودہ صدقار بنیارہ رہے برقرار رہے کیا بات پوری دنیا ہے چاہے اے ہی میری تاہ بچارے باقی میں تھوڑا دہ سا جاوہاں کہ سکھ چینل بھی کال جو کے کنیڈا تو لانج ہو رہے ہیں وہ دی آپ ساری سنگتاروں میں اپنے والوں لکھا لکھا بدائی تھے نا گروہ کرپا کرن چڑے کرن بکشن ڈاک ساور کے سوجوان تے سگڑ سے آنے پرزینٹر ساڑے اندر جڑے نے سانوی نا تو کوئی بہت سکھنو ملدہ تانوی آب جیدہ بہت بہت تنوید ڈلیل صاحب جیدہ ناوی درشنوئے بہت بہت تنوید اکھیر تھے دو لائنہ کہہ کے میں آپ اسے کھمہ مگوں گا شہیدوں کی چیتاؤں پہ لگے گے ہر برس ملے بطن پہ مٹنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا اور تنتظ یوگ نے او شہید ساڑا ہمیشہ ہی اسی ناوی برنام کرنا بہت اچھا لگا پریس صاحب نے ایک شیر دنال جڑی یہ گلز محبت کیتی ہے لفشندر سنگھ صاحب جی آخر دیوچہ ویری شوٹ تھے بچھے تسی کی کہنا چاہو گے آخر دیوچ میں پائی دلاور سنگھ جی تے پائی گرجان سنگھ راجستانی نو شردہ دے پل پیٹ کردہ اور پائی دلاور سنگھ انہیں 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 ساتھی پائی جگتار سنگھ حوارہ دے سمو ساتھی جو جلہ نے بچے بندیا چار دی کلا باستے ارداس ہے اور جو فکرنمہ کارنامہ مانم متہ کارنامہ پائی مندیب سنگھ نے گتا یہ سنیحہ ساڑے کاتلان باستے بھی اور یہ سنیحہ ساڑے قوم باستے بھی ہے کہ جہاں گرو گران صاحب جی مہاراج دی بیاد بھی رکنی ہیں جہاں اپنے آرہا راکتیار کرنا پاوے گا جہاں اپنا راج اپنا راج خالستان لینے باستے اپنے سارے قوام جتنشیر ہونا چاہیتا سوچنا چاہیتا اور ویمی صدی دے مہان شہید ستگار جو سانت جرنیل سنگھ جی خالستان پر ڈرام والے ہیں انہوں بچنا نوں مدیر نجر رکھنڈی لوڑیا کے پہلنا اسیں توپی ایجاد کرائی انہوں پاگ ایجاد کرونی ہے انہوں پاگ ایجاد ہو گئی اپنا خالستان راج بن گیا انہوں کتے بھی گرو گران صاحب جی مہاراج دی کوئی بیاد بھی نہیں ہوئے گی اصلی اور صدیب حال ہونا دا اس بیاد بھی رکن دا اہی ہے تو میری ساری قوموں بیند تھی ہے کہ اپاں ایس کار جو باستے جدن شید ہوئی ہے اپاں ایس کار جو باستے جو سنگھ ترین انہوں دا تن کر کے ساتھ دیئے مان کر کے ساتھ دیئے چاہیت تن کر کے ساتھ دیئے اور ساتھ دیئے جرور اور ایج دینار ہی ساڈا قوم دا پلایا قوم دا پلایا تی ساڈا اپنا پلایا بہت اچھا لگا آخر دیوچ میں آپ جی داداس اپنے ساتھی میران دینار آپ جی تو ایتھے ہی آج دا اے خاص دیوشیش پروگرام سماپت کرن دی اجازت چاہاں گا آخر دیوچ آپ جی نو فیر ایک وری دستہ چلنا کہ اے وشیش پروگرام صدقار جوکبائی سپائی شہید دلاور سنگھ جی بابر ہونا دی اس مہان شہادت نو سمرپت ہے جس مہان شہادت صدقہ پنجاب دیوچ جو نقلی پلس مقابلے ہندے سان انہوں ایک بہت ودیہ تلی کے دنال ٹھال پہ گئی مڑ کے نقلی پلس مقابلے کرن دی پھر ضرورت نہیں پئی جو انہوں نے کارا کیتا اپنے ویرانوں بچاؤن دی خاطر کیتا انہوں نے اپنا آپا وار دیتا شاید اے ہو ہی نشانی ہندی ہے ایک شما دیوتے پروانے دی شہید ہندی جی داستہ ہے کہ صبح بن کفن لاشے ملی پروانوں کی یہ خبر ملی ایک رات میں شما کے مہمانوں کی رات بر جلتی رہی صبح دم توڑ دیا شما سے لاشے نہ دیکھی گئی پروانوں کی پروانا دیا لاشاں جڑیاں نے ساڑی قوم دے وچہ وش دیاں اور انہاں وشیاں ہوئیں لاشاں صدقہ ہی آج جڑی ہے قوم اپنے اجادی دے اس مبارک سنے والوہدر یعنی ایک قوم دی اجادی دا مبارک سنے ہاں جو لفشندر سنگھ انہاں نے آج دے پروگرام دے آخر دے وچہ دیتا ہے اس سارے قوم نو قومی پدر اوپر انہاں ہر مہان شہید دی یاد مناؤن تو پہلنا اپنے مندے میں چطار دینا چاہید ہے کہ شہید منائی شہید دی یاد منائی تاہی سفل ہے جی اپا شہید دے پائے ہوئے پورنے دوتے ترن دے اپنے آپنو سمرت بھی کر سکیے قابل بھی کر سکیے تو شہید پائی دلاور سنگھ جی ببر ہنہاں نو شت شت پرنام ہے انہ دی شہادت نو پرنام ہے سکھ چانل نے بہت اچھا ایک کرم نبھایا جو سانو موقع دیتا کہ اس سارے رڈ مل کے اس مہان شہید دی شہادت مناسے کیے ایس تو علاوہ پائی مندیب سنگھ صاحب جی نو بھی اپسی جرور شاباشی بھی دے آنگے سرگر کرپا کرے جو میں آپ آج پروگرام دے بچ بھی کہا ہے کہ ہمیشہ ہی اے ہوئی آس اردا سن دی سی کہ ایسیاں ماما پت روج جمن پر جو ماں نے آج گال کہی تا اپا کہنے کے ایسی ہیں ماما بھی روج جمن جڑے ایسے پت جمن دی پھر سمرت ہتا رکھ دیا ہون اور آخر دے وچ کل دا جو مبارک دے ہڑا ہے کل سکھ چینل تو خاص دے بھی شیش پروگرام آپ جی دے لی پیش کیتے جانگے کل ایک نیو وے فارورڈ پروگرام لے کے بھی میں آپ جی دے کاما گا جس دے وچ آپا قوم دے اپنے بچیاں پاس ہوں گرو گرن صاحب جیدی بہتتہ بارے جاناں گے کل گرو گرن صاحب جیدہ پاون پویتر پہلا پر کاش دے ہڑا ہے آپ سب نانو بہت 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 مبارک ہوئے سدگر کرپا کرے گر شبد گربانی راہی ساڑیاں ہردیاں چوہ سے اور گر شبد دی گیان روپی سید لے کے آپ گر پتھ پر گر مارگو پر چلنے ہویاں پربو منجل نو پراپت کر سکیے تانواد اور ودائی ایک اے وی کہ کل جو سکھ چینل کنیڈا دے وچھ لانچ ہو رہے ہیں وہ اس دلی آپ جنو اگاوں مبارک ہے سدگر کرپا کرے جس رفتار دنال سکھ چینل اپنے قدم دنیا دے وچھ اگاں تو اگاں بدھا رہے ہیں اس صرف تصرف آپ جیدے بڑھ مولے سیوگ صدقہ ہے آپ جیدہ سیوگ صاحب نو ملے ملدہ رہے اور سکھ چینل اس طرح ہی ترقیہ دیا رہاں اوپر اپنے قدم سر پر دوڑان دا لوے اس آس اور اس ارداس دے نار آپ سبنا نو کال دے گرگران صاحب جیدے پویتر پربدیاں ودائیاں دے ہویاں شہیدنا دے چڑنا دے بچ پرنام کردے ہویاں اور آپ جینو ایک کہندے ہویاں کہ آپ دیکھتے رہنا جی سکھ چینل فتح بلانا جی واحد جی کا خالصہ واحد جی کی فتح